الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو رقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر والات واسر و تمیم بالخیر تو آج ہم کو اچھے نمبر فائو کرنے جا رہے ہیں اوز پور آپ نے یہاں دیکھا پہلے میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا آپ نے یہاں دیکھا کہ دو طرح کے اب آپ اس لیسن میں ہم سیکھ رہے ہیں ایک تو 3 پلس 2 کٹیگری کا ایک باب باب افعاللہ افعاللہ یعنی فائو کلمہ سے پہلے حمزہ اور لام کلمہ کو ڈبل کیا گیا تو یہ ہے افعاللہ اور دوسرا باب جو آپ نے پڑھا وہ تھا افعاللہ ایک تو فائو کلمہ سے پہلے آلف آئین کلمہ کے بعد آلف اور لام کلمہ کو ڈبل کیا یعنی 3 پلس 3 کٹیگری میں سے ایک باب ہم نے پڑھا تو اب ان دو عباب کو یا میں پھر سے تھوڑا ریپیٹ کروں گا ایس کا اہمار را یہمار را اہمیرار را اہمیرر را موح مرور موح مرور ٹھیک ہے ایسی طرح ایسفار را یسفار را ایسفیرار را ایسفیرار را موز فار را تھوڑا سا اس میں اور اس میں فرق ہے جیسے اہمرا یہاں ہے اگر یہاں اس اہمرا ہی یہ دوسرا والا میں پڑھتا ہوں اہمار یہاں ہے اہمار یہاں ہے اہمار تو یہاں ہے یحمرو یہاں ہے یحمرو یہاں ہے مزدر اہمیرارن یہاں ہے اہمیرارن وہاں ہے اہمیرارن یہاں ہے اہمیرارن اور اس میں فائل بنے گا مہمرن یہاں بنے گا مہمارن مہمارن ٹھیک ہے نا تو یہ ایک علف کا جو فرق ہے اس کو ذرا مدناز رکھیں وہ 3 plus 2 کٹیگری کا ہے اور یہ 3 plus 3 کٹیگری اب پوچن نمبر 5 آپ کو بتا رہا ہے ذرا اوذکر بابا کل فعل مما یادی یہ جو افعال جو دیا گئے ہیں ذرا ان میں سے حرف فعل کو اس کا حرف فعل کا باب بتائیے وہ کس باب یعنی ان دو بابوں میں سے کس باب میں سے ہے پہلا ہے اسود کس باب سے آئیے افعالن بہت اچھا دوسرا ہے اشتد یہ بھی ہے یہ بھی افعال سے ہے بہت اچھا تیسرا ہے احمار افعال احمار دو بار پرنا ہے احمار چوتھا ہے ادھام احمار 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 یہ بھی افعاللہ ہے یہ بھی افعاللہ ہے اور ہے انفضل یہ بھی افعاللہ یہ بھی افعاللہ اور ہے ایوجہ افعاللہ یہ بھی افعاللہ یعنی یہاں تو بات صرف احمار اور ادھامہ یہ دو فعل ہیں جو 3 پلس 3 کا نگری یعنی افعاللہ کی وزن پار سے یعنی باب میں سے ہے ٹھیک ہے نا خلیر ہو گیا چلی اب دریکٹ ہم کوچھن نمبر سیکس پر جائیں گے کوچھن نمبر سیکس کہہ رہا ہے اب سنٹنس پڑھنے کی کوشش کیجئے تعمل الامثلہ الاتیہ آنے والی مثالیں ذرا پڑھو یہ بابی افعاللہ کی ہے ان کو ذرا پڑھو نمبر وان آپ شروع کریں گے دکھر صاحب سے شروع کریں گے اللہ رہا ہے احترق الخشب ودہ مانے چاہے احترق الخشب خشب میند لگری لگری جل گئی جل گئی اور کالی ہو گئی کالی ہو گئی لگری جل گئی اور کالی ہو گئی احترق الخشب احترق الخشب شہباز نمبر ٹو بہت اچھا یہ لگ رہا تھا کہ آپ صرف ایکسل کا ایڈویٹیز دے رہے ہیں شہباز میں نے گندے کبڑے کو کس سے دھویا سابون سے سابون سے ایسی سفیدی اس کے بعد آپ کو اتنا کہنا ہے ایسی سفیدی کہا تو ساری کمپنیا بان نمبر ٹھری پڑھئے فرد کدیس فرد اسنا نک یا بنی اللہ تستاک تستاک یہ کیف جو ہے یہ اس کا اپنا ہے اسٹاک یا سٹاک مینز مسوا کرنا کیا آپ مسوا کر نہیں کرتے اللہ تستاک تھوڑا کسی کو جہجر کرتے ہیں تھوڑا اس کو کرتے ہیں کچھ مانا بھیستی کرنا کیوں گئی اللہ تستاک آپ نہیں کرتے ہیں مسوا کر نہیں کرتے کدیس فرد اسنا نک کیا بنی ہے میرے بچے تیرے آپ کی دان آپ کی دان زرد کیوں نہیں زرد ہو گئے ہیں کدیس فرد آپ کے دان زرد ہو گئے ہیں اللہ تستاک آپ مسوا کر نہیں کرتے آپ مسوا کر نہیں کرتے کتنا اچھا سنٹینس آپ کو یاد کیا جانا چاہیے حدیث فرد تسنانو کا یا بنی ہے اللہ تستاک نمبر پور شوال داکسا تخدر اشجار اچھا تخدر پڑی آپ تخدر اشجار فر ربی ایس بہت اچھا تخدر اشجار فر ربی ایمین درخت سبز ہو گئے سبز ہوتے ہیں تخدر یہ پھلے موز بزارہ ہے سبز ہوتے ہیں سر سبز شاداب ہوتے ہیں فر ربی تب موزم بہر بہت اچھا چلو آگے پڑھو نمبر پھائیو اسفر اسفر وجہ وجہ ہو وجہ ہو مین الخوف بہت اچھا خوف کی وجہ سے میرا چہرہ خوف کی وجہ سے زرد ہو گیا میرا چہرہ کہاں سے لائے آپ نے میرا نہیں میرا تو زرد ہوتا ہی ہے خوف کی بگر بھی یہ تو کسی اور کا ہے اسفر رواج من الخوف اسکا چہرہ خوف کی وجہ سے کیا ہو گیا پیلا ہو گیا زرد ہو گیا شہباز نمبر سیکس گذی بل مدر رسو فہم مرت وجہ نتا رکسار جو ہے وہ دیٹرنر لال ہو گئے یہ تو ایک گذب کی علامت ہو جبکی اس کو گسہ آتا ہے تو آنکھوں میں جرہ وہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں وہ چہرہ لال ہو جاتا ہے چلیں مرت مرت وجنت ہو اس کا سنگلر ہے وجنت اس کا سنگلر کہ وجنت وجنت منس دو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وجنت جو ہیں یہ چونکہ جو بھی آٹس ہیں انسان کے جسم میں دو دو میں یعنی اس میں دو پیرز میں ہیں ان کو مونس مانا جاتا ہے اس لئے فہمرت آگیا جیسے سورہ یوسف میں حضرت یاکو کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے رویا 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 بہت رویا تو اس کی آنکھیں سفید ہو گئی دو آنکھیں اس لئے مونس کا سگا استعمال کرنا پڑا چلی نمبر سیون ایکل حاضح سمکت حتی تحمر اخریج ہا من اخریج ہا من المقلات فور احمر ایکل اس کو فائی کرو حاضح سمک اس مشلی کو حتی تحمر یہاں تک لال ہو جائے سرک ہو جائے بہت اچھا اخریج ہا پھر اس کو نکالو من المقلات اس ہانڈی سے مقلات 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 does not ہانڈی ہانڈی تیتر مقلات سپرائنگ پین اوکی تو فورا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو آپ کے پھیل اکلا کلا یکلی اسی سے نکلا ہے مکلا تم ہے نا اس کو نکالو وہاں اس سے جب وہ فورا احمد رو رہا یہ میں صرف ہونے کے فرمباد یہ بہت اچھا سنٹینس ہے نا چلی یہ تو آپ کو یہ پیٹ کے مطلب یہ سنٹینس ہوتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے آپ اس کو بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں وہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں سب لوگ یہ پتہ نہیں یہ مطلب کچھ نیچرل ہے یا میری اس میں observation میں ہی کچھ گڑھ گڑھ ہے لیکن جو بھی جتنے بھی چیزیں جو پیٹ وغیر کے مطلق ہے تو میں نے دیکھا ہم اس کو بہت جلدی پڑھ پاتے ہیں مجھے لگا تھا آپ اس ایک لے کو شاید نہیں سمجھ پائیں گے ایک لے ہے اس سنٹینس آیا ہے جس نے مجھے بہت مطلب یہ جب میں نے پہلی بار پڑھا تو مجھے بہت حیثی بھی آئی لیکن ایک زندگی کا ایک قاعدہ بھی میں نے سیکھا ذرا پڑھئے وسیم اَلْمِنْ جَلُّ اِسْتِقَامَتُهُ فِي عَعْوِ جَاجِهِ فی ای ویجاجی ہی فی ای ویجاجی ہی جی سر المنجل اگر فی ای ویجاج جو ہے نا یہ حمزت الوصل ہے اگر بیچ میں نہیں پڑک تو پڑھیں گے فی ای ویجاجی ہی شباش تو المنجل منجل کس کو بولتے ہیں منجل کہتے ہیں اس کو اس نے کلش پیونا دروت 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 اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں درانتی شاید امی ریت نو درانتی بولتے ہیں درانتی بولتے ہیں سکل اس کو انگلش میں سکل بولتے ہیں سکل چلی 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 درانتی بولتے ہیں درانتی بولتے ہیں سکلی سکلی اگر سو سو دکارون سو مات ساید دائن سوائس لیانسا تیمیو کسید آسون چو تیمیو کھول آسنوی اگر دروت حول کشا اسمانو ایشی سو د سو دیر سفار بایسی مستاری آز بول کار ککری جیسرم ایشا ایشا فوتا چا اسمان شو ایرمان دبان میوانیم کھول آسنوی ہاں مویانیم شاید تباnicos شاید اگر وہ تیڑا ہے تو وہ تیڑا ہے نمبر نائن پھل حدیث حدیث شریف میں آیا ہے پڑھئے اب جلدی جلدی باگتے ہیں وسیم کی طرح تجدید کو پڑھئے تجدید کو پڑھئے نمازی اثر کا پہلا وقت جو ہے کب ہوتا ہے جب اس کا وقت داکل ہو جائے اس کے بارے میں خوکا کے درمیان مختلف رائے ہیں تو بہرحال اس میں میں نہیں جانا چاہتا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتَ اور اس کا آخری وقت کب ہے ہین تصفر و شمس جب سورج کی ٹکیا جو ہے وہ زرد پڑ جائے کیا پڑ جائے؟ زرد یعنی جب سورج یلو وش ہونے لگے تو اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آخری وقت ہوتا ہے وہ سورج اس کا اثر کا بہرحال ہم فکا میں نہیں جائیں گے ہم ٹین پڑھیں گے عزی اللہ حانہ آن علي عزی اللہ حانہ بہتَ جاء عزی اللہ حانہ اجہم را ال Quantس پرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجہم را ال jabص اجہم تب Nurse عزی اللہ حانہ بہتَ جاء بات سن کے لکھے اس کے معنی آیتے ہیں دو تین اس کو لکھے ذرا بات سن کہتے ہیں جنگ کو بھی بات سن کہتے ہیں سکت عذاب کو بھی بات سن کہتے ہیں خوف کو بھی لکھے اس کے معنی لکھے آپ نے کیا کیا لکھا جنگ سکت عذاب اور خوف اس کے ساتھ دو تین ایک فریز سے آتی ہیں ان کو ذرا نوٹ کیجئے وہ بہت استعمال ہوتے ہیں ایک آتا ہے لا بأس علیہ لا بأس علیہ لا بأس علیہ لا بأس علیہ جب علیہ آتا ہے حرفی جرالہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لا بأس علیہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہیں دوسرا لکھے لا بأس بہی یا لا بأس فی ہے آپ بہی لکھو پھر لکھو وہاں فی ہے لا بأس بہی یا ہائپن ڈال کر فی ہے فارورڈ سلیشہ کچھ ڈال کر جو آپ کو اچھا مگئے لا بأس بہی یا لا بأس فی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اکثر جو ہے علمی بات میں ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں لا بأس بہی آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی نے جو ہے پہلے ہاتھ باندھ لیے پھر اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں لا بأس بہی اس میں کوئی پریشان نہیں کوئی مزائقہ نہیں میں نہیں کہتا ہوں اس مسئلے میں کوئی مزائقہ نہیں اس میں مزائقہ ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں اسی طرح تیسرا ایک فریز لکھیں شایئون لا بأس بہی شایئون لا بأس بہی شایئون لا بأس بہی شایئون لا بأس بہیش اس کا مطلب ہوتا ہے ناکابل احتراز کوئی چیز ناکابل احتراز چیز یا ناقابل اعتراض کوئی مسئلہ ناقابل اعتراض یا اچھی خاصی چلنے والی بات ناقابل اعتراض یا اچھی خاصی چلنے والی بات آپ نے لکھا جی سر چلی تو آپ اس حدیث پاک کی درہ دیکھیں حضرت علی یہ وائد کر رہے ہیں جب باسن یہاں کے بلکل جنگ کے معنی میں ہے جب جنگ جو ہے سرخ ہو جاتی تھی اس نے لکھا اس کا معنی ہے جب جنگ شدید ہو جو گمسان کی جنگ ہوتی تھی تو ہم پناہ لیتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی تو ہم اس سے چمٹ جاتے تھے اور اس وہ جو ہمارے لئے بہت بڑا سہارا ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے جی سر چلی اب آپ آج ایک ایک ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جو شاید آپ کی نظر سے آج تک نہیں گزری ہو پوچھن نمبر سیون آپ سن رہے ہیں نا جی سر چلی آپی پیچھے پڑھا میں نے ناؤ میں آپ کو کیا کیا کمزور جانا مجھے پایا میں نے آپ کو ناؤ میں کمزور پایا کیا کر رہے ہو رہا جو ہے رہا ہاتھی بی معنی عالمہ یعنی جانا یعنی جانا یعنی جانا کیا کر رہے ہو جانا جانا و اگرہ اور اس کو کہتے ہیں رہا القلبیہ اس کو بولتے ہیں رہا القلبیہ رہا القلبیہ رہا القلبیہ جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے قلب جو ہے اس کے معنی کئی آتے ہیں کاغنشن بھی استعمالی لکھتے ہیں یا وہ کپیسٹی آف کمپریہنشن جس کو ہم بولتے ہیں اس کو بھی قلب کہتے ہیں وغیرہ یہ آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تنصیب رعا القلبیتو مفعولائن یہ کیا کرتی ہیں یہ دو مفعولوں کو یہ دیتی ہیں کیا زبر دیتی ہیں یہ رعا اصل ہما جو دو مفعول ان کی اصل کیا ہوتی ہے اصل ہما مبتدع ان و خبر ان وہ اصل میں مبتدع اور خبر ہوتے ہیں مثل زنہ یعنی پیچھے آپ نے زنہ واقعاتوں کے بارے میں پڑھا زنہ بھی دو مفعول لیتا ہے اور ان دو مفعول کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے وہ مبتدع خبر ہوتی ہیں اور اسی طرح رعا القلبیتو بھی کرتا ہے اسی طرح رعا القلبیتو بھی کرتا ہے اگر آپ کو یاد ہو پیچھے آپ نے زنہ کے بارے میں پڑھا مثال آپ نے کہا حامدن مریضن پھر آپ نے اس کو سنٹیمز لکھا زنن تو حامدن مریضن یعنی دو مفعول حامدن مریضن اسی طرح یہاں الرعا قلبیتو یہ بھی اسی طرح کرے گا دیکھیں انتا ضعیفن آپ کمزور ہیں ارا کا انتا بن گیا کا ارا کا ضعیفن ارا کا ضعیفن اب ارا جو ہے فائل پلس فائل کیونکہ یہ متقلم قصے گا ہے کا جو ہے مفعول بھی واحد ضعیفن مفعول بھی ثانی آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ رعا جو ہے یہ دو قسم کے رعا ہے ایک تو ہے رعا قلبیہ اور دوسرا ہے رعا بسری ہے یعنی آنکھ آپ کہیں گے رعی تو خالدن پھر سوک میں نے خالد کو بازار میں دیکھا رعی تو خالدن میں نے خالد کو دیکھا رعا فیل تو فائل خالدن مفعول بھی ایک یعنی اس کو ایک مفعول بھی چاہیے لیکن جب آپ رعا قلبیہ استعمال کرتے ہیں اس کو دو مفعول بھی کی ضرورت پیڑے گی اور ان دو مفعول بھی کی اصل کیا ہوگی وہ اصل میں مرتدہ خبر ہوں گے یعنی اگر آپ اس کو ارا سے ہٹا دیں گے تو مرتدہ اور خبر کا سنٹینس ہوں گے جیسے یہاں ہے انت ضعیفن آپ کمزور ہیں کیا آپ اس سنٹینس کی استعمال کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں یہ تو پورا سنٹینس ہے کمپلیسن ہے یہ مرتدہ ہے انت اور یہ ضعیفن جو اس کی خبر ہے بلکل you can do it پھر ہے ارا کا ضعیفن اب ارا نے کیا کر دیا انت کو اپنا مفعول بنایا تو اس کو نصب والی ضمیر بنایا میں چینج کر دیا انت جو ہے رفا والی ضمیر ہے یعنی ضمیر مرفوع ہے اب اس کو ضمیر منصور میں چینج کر دیا ارا کا ای ای حافیدن جو زیفن ای ویگم ای یک ہے نا وفی تنزیل زیرا دوسری مثال دیکھیں قرآن پاک سی وفی تنزیل سورہ قرآن پاک میں این نا ہم یارعن حو بائیدا ونراہ قریبا یارع یفیل ہے نا یہ فیل ہے اور اس میں واؤ جو ہے فائل ہے یعنی وہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں کیا ہوں اس کو یہ مفہول بی واحد بائیدن مفہول بی ثانی و اور نرا فیل فلس فائل کیونکہ یہ متقلم کا سیگہ ہے تو رعہ القلب یہ جو ہے اس کو بھی زنہ کی طرح دو مفہولوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان دو مفہولوں کی اصل کیا ہوتی ہے مبتدع اور اب رعہ کی دوسری قسم میں یہ رعہ البسری ہے دیکھیں اما رعہ البسری ہے یعنی بسری ہے جو آنکھوں کے ساتھ جو ہے تو آپ سمپلی کہیں گے حتن سبو مفہول ان واحد ان اس کو ایک مفہول کی ضرورت پڑتی ہے نہو جیسے ارعائیت المدرسہ کیا پھر ٹیچر کو دیکھا رعہ فیل تا مفہول بھی المدرسہ سوری سوری تا مفائل المدرسہ مفہول بھی رعہ فیل تا مفائل المدرسہ مفہول بھی تیک ہی ہے بس تو رعہ جب بس ہے آپ ایسے بھی کہتے ہیں رعہ تو خالی دن پھل سو آپ کہیں گے رعہ تو المدرسہ قبل قلیل میں نے ٹیچر کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا ٹھیک ہے لیکن جب آپ کس کو کہتے ہیں تو آپ اس وقت جو ہے یہ رعہ کلبیہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے آپ کس کو بہت ہے یہ بندہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں پرکھو میں نے آپ کو گافل ہوں وغیرہ وغیرہ ہم کہیں گے اب آپ کے لیے ہے بھئی ادخل رعہ القلبیتہ اللہ جمل اللہ کے ان تین جملوں پر رعہ القلبیتہ استعمال کیجئے یعنی یہ مبتدہ خبر ہے انت مستجلن انت مستجلن آپ جلدی میں ہے تو آپ جب آرہ لکھیں گے آرہ میں دیکھتا ہوں میں نے جانا آرہ انت بنے گا آرہ کا مستجلن آرہ کا مستجلن مستجلن بہت اچھا اور پھر اس کے بعد ہے ہوا حزینن وہ گمگین ہے کیا بنے گا رائیتو ہوا حزینن دونوں زبروالے ہوں گے رائیتو ہوا حزینن میں نے اس کو پایا کیا گمگین مجھے لگا کہ وہ گمگین ہے رائیتو ہوا حزینن اب تیسری مثال اطلاب مجتہدون شرور محنت کرنے والے ہیں شباز اطلاب مجتہدین مجتہدین ماشاءاللہ اطلاب مجتہدین کیا آپ بچوں کو محنتی پاتے ہیں بچوں کے بارے میں آپ کا گمعنی کی محنت کرنے والے لوگ ہیں تو بھئی یہ آپ نوٹ کیجئے یہ ہے رعا قلبیہ اور رعا کیا رعا بسریہ بسریہ یہ وہ بسریہ یاد نہیں ہے رکھنا جو کوفہ اور بسریہ والا مسئلہ وہ نہیں یاد رکھنا یہ بسریہ ہے آنکھوں کا جس کو آنکھوں کے آپ کہیں گے میں نے کلم دیا رائیتو آل کلمہ یا آپ کسی دوسرے کو بھائی کو کہتے ہیں حل رائیتو کلمی کیا آپ نے میرا کلم دیکھا رائیتا پھیل پھائن کلمی مفہول بھی مفہولن ٹھیک ہے نا لیکن جہاں تک رعا قلبیہ کا تعلق ہے کس کا رہا قلبیہ کا تعلق ہے تو رہا قلبیہ جو ہے بھائی اس کے لیے دو مفہولوں کے علاوہ دو مفہولوں کی ضرورت پڑے گی لیکن دو مفہولوں کی اصل حقیقت کیا ہوگی وہ جملے اس میں ہوں گے مرتضہ خبر ہوں گے کیا ہوں گے مرتضہ خبر ہوں گے یہ کلیر ہو گیا یہ پوائنٹ جی سیر اس میں یہ پوائنٹ جو ہے نا اکسا بچے جو ہے بھول جاتے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں اس پر سٹرس دیتا ہوں کہ اس کو ذرا آپ مدینات کیوں کہ وہاں آپ ایک ہی مفہول لگائیں گے یہاں دو مفہول لگانے ہیں تو اس لئے آپ اس کو ذرا یاد کیجئے ہماری پاس دس منٹ ہے دس منٹ سے بھی کام سمیں ہیں اب ہم ایک قوشن نمبر ایٹ پڑھ رہے ہیں آگے پڑھے جی سر میں نے سوچا تھک گئے شاید چلیے بھائی تو اب ہم ایک اور چیز پڑھ رہے ہیں آسا کیا پڑھ رہے ہیں آسا یہ آسا جو ہے یہ کیا تھا ہے آسا ان یقونو خیرم منو آیت میں آیا تھا کہ آپ مرد جو ہے کسی دوسرے مردوں کا یہ مت کرو مزاق مت کرو ممکن ہے کہ وہ ان سے آپ سے بہتر ٹھیک ہے تو انہاورت ہیں دوسرے آورتوں کا مزاق کریں کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق پڑھا رہے ہیں آپ وہ ان سے بہتر ہوں ایک ہون مزاق اس کا مزاق کرنے والے ہاں تو یہ کہتا ہے آسا آسا جو ہے من افعال رجع یہ افعال رجع میں سے ہیں کن میں سے ہیں افعال رجع میں سے رجع میں ہاں یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے افعال رجع کے ہیں انشاءاللہ مقاربہ کے ہیں انشاءاللہ اقسام میں انشاءاللہ آگے سے پڑھاؤں گا پھلاؤ آپ آسا کے بارے میں ذرا دیان سے سنیوں من افعال الرجا اسا جو ہے من افعال الرجا ٹھیک ہے ایک پوائنٹ و تفیدو معنی کیا دیتا ہے تفیدو الترجیہ والاول اشفاق وہی جو میں نے اللہ کو پراتے وقت بتایا تھا وہاں بھی یہی دو ورڈ تھے تفیدو الترجیہ والاول اشفاق یعنی hope and fear ترجی کیا گو ترجیہ میناس hope اور الاشفاق میناس fear apprehension اندیشہ اردو میں اندیشہ امید اور خوف دونوں جو ہے اس کے دونوں کا معنی اس میں مزمار ہے جیسے جیسے آپ ایک مثال لیجی اصال اللہ این یتوب علیہم اصال اللہ این یتوب علیہم یرجا امید کی جاتی ہے اصا یہاں اصا کس معنی میں امید امید کی جاتی ہے این یتوب اللہ علیہم کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے اللہ ان کی توبہ ان پر جو ہے ان کی توبہ قبول کر کے ان پر جو ہے مہربان ہو جائے یرجا تو اصا استعمال کرتے ہیں سمجھ لیا دوسری مثال دوسری مثال دیکھیں جو آپ نے سورہ سب کی آیت پڑھی تھی پچھلے لیسن میں شاید و اصا ان تکرہو شایئن جہاں آپ نے پڑھا تھا ایک تبا سکم بازا ہے نا جو سر و اصا ان تکرہو شایئن اور شایئن و ہوا خائرون لکھوں ٹھیک اصا یہاں بھی اصا استعمال ہو گئے میں مانے نہیں بوروں گا اردو میں پھلا آپ دیکھیں یہ عربی میں کیا کہتا ہے یکشا یعنی اندیشا ہے ڈرہ جاتا ہے it is fear that and there are apprehensions that انتکرہو that you that you would you would dislike you would کہ آپ نا پسند کریں شایئن کوئی چیز و ہوا خائرون لکھوں خالانچہ وہ آپ کے لئے بہتر ہو یکشا تو یہاں کیا تھا یورجا یہاں کیا ہے یکشا انگلیش میں ہم کہیں گے یہاں اصلا اللہ ہو یعنی it is hoped that it's hoped امید کی جاتی ہے کہ اللہ آپ پہ مہربان ہو جائے اور ان پر مہربان ہو جائے اور یہاں کیا ہے وَأَسَا عَنْتَقْرَهُ شَائِنْ اور یہاں it is pure اپریشینشن ہے اندیشہ ہے کہ آپ مبادہ کوئی ایسی چیز ناپسند کریں جو آپ کے لئے خیر ہی خیر ہو وہ ہوا خیر اللہ کو تو دونوں مانے آگئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو جب لَأَلَّا پڑے تھے آپ اس میں بھی یہی چیز آیا تھا مثال ایک سن تینس تھا کہ جیسے اسلام علیکم یا استاد كيف حالك لَأَلَّكَ بِخَائِرٍ لَأَلَّكَ یعنی امید ہے کہ آپ اچھے ہیں hope that you are fine اسی طرح دوسرا استاد کہتا تھا کہتا ہے بھئی اینا حامد حامد کہا ہے وہ آج نہیں آیا ہے وہ کہا ہے تو آپ کوئی بندہ دوسرا کہتا ہے لَأَلَّهُ مَرِيز شاید وہ خدا نہ کہتا شاید وہ بیمار ہے شاید وہ بیمار ہے تو دونوں مانے بالکل یہاں بھی اسا میں بھی موجود شباش اب یہ ایک کام دیکھنا ہے مانے تو آپ کو سمجھ آ گیا اب یہ دیکھیں عمل کیسے کرتا ہے یہ اسا یہ کس پر داخل ہوتا ہے پھیل پر یا اسم پر جملہ اسمیاں پر یا جملہ پھیلیاں پر دیکھیں کیا کہتا ہے تعملو اسا عملہ کانا لیکن یہ تو کانا کی طرح عمل کرتا ہے کس کی طرح کانا کانا جو ہے پھیلی ناکس ہے تو اسا بھی ناکس ہو گئی اسا بھی کیا ہو گئی ناکس ہو گئی ناکس ہو گئی وَيَكُونُ خَبَرُهَا یعنی کانا کا اسم اور کانا جب اسم اور خبر پر داخل ہوتا ہے کانا اسم یعنی مبتدہ اور خبر پر تو مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر پیش والا اللہ غفور کان اللہ غفور تو یہ کہتا ہے کانا ایک ترامل کرتا ہے یعنی مبتدہ خبر پر داخل ہوتا ہے مبتدہ خبر پر داخل ہوتا ہے لیکن کانا کی خبر وغیرہ میں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک حرف ہونا چاہیے جملہ ہوگا شیبی جملہ ہوگا جیسے آپ کہیں گے میں کہتا ہوں تو میں نے اس کو خبر جو ہے جار مجرور نے شیبی جملہ بنا دی اس طرح آگے دیکھیں مگر آسا کی خبر کے بارے میں ایک پوائنٹ یاد رکھی اس کی خبر ہوگی مقترنا بی ان اس سے پہلے ان استعمال ہو جائے گی جیسے اوپر کی دونوں مثال میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ اس کا اسم ہے ان اور یتوب اس کی خبر یہاں بھی اس میں اس میں اسم جو ہے وہ انڈرسٹیٹوڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ میں آگے آگا ہوں گا آگے آگا میں اس پر یہاں دیکھیں اس اللہ ان ینفعنا بک اس اللہ امید ہے یعنی یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ ہم کو ہم آپ کے ذریعے سے اللہ ہمیں نفع دے گے اب نفع دیں گے ہونہ لفظ الجلالتی اسموہا یعنی لفظ الجلالہ کہتے ہیں اس ورڈ کو اللہ کو یہ لفظ الجلالہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے والمزدر المعول اور یہ مزدر المعول جو ہے ان پلس پہلو المظاہرہ ان پلس یا ان فعو یہ اس کی خبر ہے یہ اس کی خبر ہے ہاں و پھی دوسری دوسرا سنٹنس دیکھیں و پھی یہ اسائیتہ ان توف سیدہ فیلرز یہ اسائیتہ ان توف سیدہ فیلرز یعنی در ہے اپنے اندیش آئے کی کہیں آپ زمین میں پھساد نہ پھیلائیں اتا اسموہا یہ اسائیتہ میں جو تا ہے تازہ برتا یہ اس کا اسم ہے والمزدر المعول ان توف سیدہ خبروہا اور یہ اس کی خبر ہے ان توف سیدہ اس کی خبر ہے ٹھیک ہے نا یعنی اسا جو ہے کانہ کی ترامل کرتا ہے کانہ کی ترامل کرتا ہے یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا اور جملہ اسمیہ کے مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر کیا بنائے گا پیش والا بنائے گا مرفو مرفو بنائے گا اور اپنی اس کی خبر کو اپنی خبر بنائے گا لیکن یہاں اس کی خبر میں ایک شرط ہے وہ یہ کہ اسا کی خبر ان پلس پہلی مزارہ آتی ہے یعنی مزدری معول آتی ہے کیا آتی ہے یہ پوئنٹ تو ہو گیا اب یہاں دیکھیں اسا کی بھی تامہ بھی آتی ہے یعنی وہاں تو کیا آتی ناکس یا تامہ یعنی پورا پھیل آئی تک تک ہی بمرفو ہے بس اس وقت اس کو اپنے مرفو کی ضرورت ہوتی ہے یعنی وہ جو اس کو کیا دیتا ہے وہ جو جس چیز کو یہ رفع دیتی ہے بمرفو اے ہا یعنی پھائل قلاتا تاجی اللہ خبر تو خبر اس کی خبر کی اس کو چندان ضرورت اس وقت خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وَذَلِكَ وہ کب ہوتا ہے وَذَلِكَ اِذَا وَلِيَهَا اَنْ وَالْفَعْلُ وہ تب ہوتا ہے جب اس کے بعد یعنی اسا کے بعد ان پلس پہل آ جائے ان پلس پہل آ جائے جیسے اسا اَنْ يَحْدِيَنِ رَبِّ اسا اس کے بعد آگئے اَنْ يَحْدِيَنِ تو یہ ہے اسا تام نا کی اسا نا کیسا جیسے ہے نا ہُنَا اَلْمَزْدُرُ وَالْفَعْلُ یہ اسا کا فائل ہے اب اس کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہمارا ٹائم یہاں ختم ہو رہا ہے ہم آج کے لیکچے کو یہیں ختم کریں کہ ہمارے پاس کچھ سیکنڈ بچے ہیں کل انشاءاللہ اُتَاللہ اسا کی گفتگو اگر ہماری کلاس کل ہو گئی تو میں انشاءاللہ آپ کو انفاام بھی کروں گا تو انشاءاللہ اُتَاللہ پھر کل ملیں گے یا کل نہیں تو پاسوں ملیں گے